بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی اور آپ دیکھ رہا ہے میرا فیس بک اور یوٹیوب ناظرین کچھ بڑی اہم خبریں اور کچھ ملاقاتیں سب سے پہلے یہ جو ابھی تک بجٹ منظور نہیں ہو رہا آئی ایم ایف کیوں نہیں مان رہا حالانکہ پیٹرول ڈالر مہنگائی شاید اتنی زیادہ نہیں ہے کہ عوام کی چیخیں نیو یار تک ابھی نے پہنچیں شاید یہ وجہ ہے اس پر دوسری جو بڑی اہم بات حکومت نے بھی اعتراف جرم کیا بہت بڑا اعتراف جرم کہ عمران خان کو کس طرح اس حکومت سے نکالا گیا اس کی بڑی وجہ سامنے آئی اور وہ جو امریکہ سے ملاقاتیں ہم لوگ دیکھ رہے تھے وہ کس طرح ہمارے سیاستدان کیوں امریکہ کی منت ترلہ کرے تھے کہ ہمیں عمران خان سے بچاؤ یہ ہمیں نہیں چھوڑے گا وہ کیا وجہ تھی کہ یہ تمام اتحادی مل کر آپ اس میں بیٹھ گئی اس پر پوری تفصیل سے بات کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان کی جان کو خطرہ اس کے حوالے سے سب سے بڑی ہے بھی جو دیکھیں اب تک کی جو عمران خان نے خود تو بات بارہا کی لیکن اب فیضل حسن چوہان نے جو بڑی اہم بات کر دی بلکہ نام تک لے لیا اور یہ یاد رکھے کہ فیضل حسن چوہان حالی میں عمران خان کے سپوکس پرسن کا درجہ ہے تو یہ بڑی اہم خبر ہے یہ کوچی نامی شخص کون ہے ہمارے پڑوس میں اور جو اس پر آپ کو پتہ ہے کہ سرکاری آپ کو پتہ ہے جو ڈان لیکس کے حوالے سے ایف ای ٹی ایف کے حوالے سے اور پھر جو نیوٹرلز کے بھی پریشانی ہے بہت بڑی اور جو جس طرح آپ کو پتہ ہے ڈی جی ایس پی آر کا بھی ایک بڑا انٹریو ہوا اس کے بعد عمران خان کا لے جا دن بہ دن سخت ہوتا جا رہا ہے تحریک انصاف کی جو بڑی کال ہے اس کا بھی آپ کو پتہ ہے اعلان متوقع ہے لوگوں کی نظرے اس وقت صورتحال پر ہیں کہ عمران خان نے تجاج کی کال دیں لوگ کہہ رہے ہیں خان صاحب کال دیں لیکن عمران خان کیا حکومت کے اپنے خود سیاسی موت کے مرنے کے انتظار کر رہے ہیں وہ تمام لوگ اور سب سے بڑھ کر جو لوٹے ہوئے تھے انہوں نے بھی اب منت ترلا کر کے واپس آنے کا اشارہ دے دی ہیں ملاقاتیں کرنے کی کوشش کر دیں کیونکہ ان کا اصل مسئلہ مہنگائی تھا تو وہ مہنگائی کی وجہ سے اب آنا چاہ رہے ہیں اور وہ بہت سے لوگ جو بات کرتے تھے مختلف معاملات پر ان ساری چیزوں پر ہم تفصیل سے ڈسکس کرتے ہیں سب سے پہلے عمران خان نے برطانوی ادارہ دی ٹائمز کو انٹریویو دیا اور اس میں سب سے اہم بات یہ تھی جو عمران خان نے بتائی کہ جب صدر پیوٹن سے ملاقات کرنے کے لئے گئے تو ملنے کے کچھ گھنٹوں کے اندر ہی آپ کو پتہ ہے اس وقت یوکرین کا معاملہ شروع ہو چکا تھا عمران خان نے کہا ہمارے پاس دو آپشن تھی ایک تو یہ دورہ یہیں ادھورہ چھوڑ کر واپس آجیں مت ملنے جائیں جو کہ جس کے زیادہ چانسز تھے لیکن نیوٹرلز نے مجبور کیا کہ یہ دورہ مکمل کریں ورنہ روس کے ہمارے ساتھ تمیشہ سے تعلقات ختم ہو جائیں گے اب آپ ذرا اندازہ کریں نیوٹرل یہ دورہ کیوں چاہتے تھے اس کی بڑی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں اس دورے سے کچھ عرصے تہلے ہی روس نے ہندوستان کو ایس 400 میزائل سسٹم دیا یہ ایک ایسا نظام ایکس کے بعد آپ کی جو فضائے وہ ناقابل تسخیر ہو جاتی ہے یہ نظام ترکی روس چائنہ امریکہ بڑے ممالک کے پاس موجود ہے باقی دور دور تک کسی کے نزدیک بھی نہیں آبیا حالی میں روس نے ہندوستان کو یہ سسٹم دے دیا تو نیوٹرلز کی کوشش تھی کہ ہم ہر صورت میں یہ نظام مہنگے سے مہنگا چاہے پورا پاکستان بیچ دیں لیکن ہم نے ہر صورت میں لینے اس کا کوئی نہ کوئی توڑ نکلنا ہے ترکی پر آپ کو پتا ہے اس پر امریکہ کی طرح سے پابندیاں بھی لگ چکے ہیں روس سے لینے کے وجہ سے لیکن پاکستان چاہتا تھا یہ بنا پابندیاں لگے نیوٹرلز چاہتا تھا یہ تمام معاملات حل کریں اور نیوٹرلز نے امران خان پر سارا دباؤ ڈال دیا کہ آپ روس جائیں یہ معاملات کسی طریقے سے حل کریں اور یہ بار بار دیکھیں امران خان بھی نام نہیں لے رہے نیوٹرلز بھی نہیں کہہ رہے کہ ایس فور ہنڈرڈ کے لیے گئے تھے میں آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ یہ ڈبل گیم کرتے رہے باجبا صاحب نے ڈبل گیم کی امران خان کے کندے پر بندوق رکھتی یہ امریکہ کو ایک طرف بلیک میل کرتے رہے روس کے ساتھ تعلقات بناتے رہے اور ان کو بتاتے رہے کہ دیکھیں ہم ان کا سامان خرید لیں گے اور اس پورے خطے میں ہماری اجارہ داری بن جائے گی تو امریکہ اور ہندوستان کے جو تعلقات ہیں وہ آپ کو بتا ہے دوسری طرح انہوں امران خان کو استعمال کر کے چین اور روس کے ساتھ ٹیسٹ کرنے کی کوشش کر لی اپنی قیمت بڑھا لی اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد اپنا مال بڑھ جائے اب امریکہ میں ان کی کیا قیمت لگائے گا یہ انہوں نے دیکھا دیکھیں کہ ہوتا کیا ہے روس شکرین کے معاملے پر لیکن ان کو ان کے وہم و گمان میں بھی ہی تھا کہ ساری دنیا ایک سائٹ پر ہو جائے گی اور وہ ہوا ہی امران خان چونکہ واضح طور پر اپنے نظری ایک موقف کی وجہ سے وہاں روس کہے کہ گندم لیں گے تیل لیں گے ان ملٹری کو چلو اتھیار چاہیے یہ بھی لے لیں گے وہ تمام چیز کو نظر انداز کرتے رہے کہ یہاں پر یہ گیم ہو رہی ہے یہ وشواس گھات ہو رہا ہے جو ہوا اور اس نے امریکہ کے ساتھ معاملات یہ پیچھے بناتے رہے کیا معاملات بناتے رہے کیوں انہوں نے امران خان کو بجوایا کیوں ساری گیمیں خورم دستگیر نے ٹی وی پروگرام میں وہ خود ہی پھٹ گئے اور یاد رکھیں ہوتا بھی یہ ہے کہ جب بھی کیونکہ اب جب ورداتیں کرتے ہیں سازشیں کرتے ہیں تو بہت سارے لوگ شامل ہوتے ہیں اکسور رویتر چوروں کے ساتھ ٹور میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں تو کہیں نہ کہیں یہ لوگ اعتماد میں کبھی ویوکوفی میں کبھی طاقت کے نشے میں کبھی ویسے نشے میں یہ بول پڑتے ہیں اب خورم دستگیر نے واضح طور پر یہ بات کر دی کہ کیا وجہ بنی کہ نیوٹرل کو مجبور ہو کر امران خان کو ہٹانا پڑا سازش کرنی پڑی اب خورم دستگیر نے یہ بات خود بتا دی میں آپ کو تھوڑا سا تفصیل اس کی بتا دیتا ہوں واضح طور پر امران خان یہاں پر پندرہ سال کے لیے رہنا چاہ رہے تھی اور لگ یہی رہتا کہ بران خان نہیں رہنا ہے جو ہم لوگ اکثر بات کرتے ہیں سو ججز کو ہائر کر کے پوری ایک ٹیم بنا کر ایک ایک کرپٹ بددیانت سیاستدان کو چوبیس چوبیس گھنٹوں میں عدالت لگا کر سزا دے کہ اس پورے نظام کو پاک صاف کرنا تھا یہ خود خورم دستگیر کا اپنا بیان ہے ہم لوگ تو کہتے ہیں کتنی عرصے سے پاکستان کا علاج یہی ہے اور یہ کہتا تھا اس کے بعد ہم نے تمام اتحادیوں کے سامنے یہ پلان رکھا کہ یہ ہونے جا رہے ہیں زرداری صاحب محمود اچکزئی صاحب مولانا صاحب یہ دیکھ لیں آپ سمیت ہم سب رگڑے جائیں گے یہ خان کسی کو چھوڑے گا نہیں اور اس کے بعد نیوٹرلز نے اس کی گوائی دی کہ جی واقعی ایسا ہو معاملہ جا رہا ہے پھر آپ دیکھیں کہ انہوں نے کس طرح امریکہ کے انہوں نے منتے شروع کیے کہ کر کے دورے شروع گئے عوام میں اب چلیں جے چھوٹے بچے سے لے کا بزرگ تک تمام لوگ پاکستان کے مسائل کی وجہ ان کرپٹ سیاستدانوں کو سمجھتے ہیں یا ان نیوٹرلز کو سمجھتے ہیں پاکستان غریب ہو گیا یہ لوگ نیچے چلا گیا یہ لوگ امیر ہو گیا اوپر چلے گیا دن بدن عمران خان ان پر ہاتھ ڈالنے جا رہا تھا اور سارا معاملہ اس میں چاہے علیم خان ہوتا چانگیر ترین ہوتا رزاق داود ہوتا شہزاد اکبر ہوتا جو عمران خان کی اپنی پارٹی کا یا بلا تفریق اعتصاب ہونا تھا اور وہی مسائلی معاملہ جس کے لئے ہم دعائیں کرتے تھے وہ انہیں جا رہا تھا کسی نے بچنا نہیں تھا عمران خان کسی کرپ بندے کے ساتھ آپ کو پتہ نہیں کھڑا ہو اس کی وجہ دیکھیں کہ ثبوت کے ساتھ اگر وہ بندہ بددیانت نکل آئے تو یہ کبھی سکتا ہے یہ پھر امریکہ کے پیچھے دھوڑنا شروع ایک ایک کر کے کانسلر سے ملاقات ہیں کبھی کس سے ملاقات ہیں وہ ساری میں آپ کو پچھلے اپنے پروگرام میں کے ایک تفصیل سے بتا چکو امریکہ کا اپنا مفار یوکرین پر آپ کو پتہ ہے چین کے ساتھ معاملات پر کیمیائی اتھیار پاکستان سے لینے سوری نیوکلئر اس میں پھر پاکستان سے ائر بیس ہوای اڈے یہ سارے کنٹرول انہیں ہر صورت چاہیے تھے ان کے لئے پرفیکٹ نواز شریف و زرداری جیسے لوگ تھے ہمیشہ کے لئے ان کے ماضی کے ادوار دیکھیں جو بائیڈن کو پاکستان کا سب سے بڑا سیول ایوارڈ دیا گیا گلے میں ہاں ڈالا گیا وہ دیکھے کس طرح گردن پر ہاتھ رکھ کے گردن کو پکڑ کے بلکہ جو بائیڈن اشارہ کر کے بتا رہا ہے پاکستان کو سب سے زیادہ امداد ملتی رہی ان کے دور میں یا نیوٹرلز کے دور میں اور یہ پھر انہیں نے کورسل بنائے ہوئے تھے منی لانڈرنگ کی تاریخ منی لانڈرنگ کی تاریخ میں سب سے بڑے مقدمات میں دیکھ لیں باپ بیٹا جو تھے وزیراعظم بنویا گیا وزیراعلا بنائے گے سوری دوسرے منی لانڈرنگ خاندان کے بیٹے کو بلاول زرداری بوٹو کو وزیراعظم بنانے گئے اس میں کس کورسل کا کردار تھا سیکٹر انچارج کون تھا یہی صورتحال تھی کہ جو شخص بھی نیوٹرلز کے بارے میں آج بھی دیکھیں ٹوٹر پر بات کر اسے بلوک کری جا رہے ہیں حالانکہ ماضی میں بہت سے لوگوں نے تحریک انصاف کے ان کے لیے بڑا کام کی ہے آپ کو پتہ ہے خاص طور پر جب 26 تائس فروری کو ہندوستان کے ساتھ معاملات تھے تو پھر انہوں نے وجہ یہ سامنے آگئی تھی کہ ایک شخص کا پوری اناس زد اور دوسری طرف اس شخص کا ان تمام کا مفادات عمران حان اکیلا کھڑا ہوتا ہے اب اس سارے معاملات یہ خود دیکھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیسا ہے کہ وہ شخص جائے گا نہیں اس وقت تک جب تو ظاہر و باطن سامنے نہیں آئے اب ان کی نیوٹرلز کے بیان دیکھیں موجودہ حکومت پاکستان کو بہران سے نکالنے کی صلاحیت رکھتی ہے مطبع آپ دیکھ لیں نیوٹرلز کو پتا ہے حالانکہ دوہزار اٹھارہ میں جب انہیں مذہبی انتہا پسندی کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ کو اس میں بڑا ہاتھ تھا اب یہ چین کو دعائیں دیں جس نے اندوستان اور امریکہ کہنے کے باوجود ان کے جو بڑے بڑے اساسے ہیں ان کے بڑے بڑے جو اساسے ہیں انہیں ابھی تک پابندی کا شکار نہیں بنا رہے ہیں یہ دعائیں دیں صرف چین کو ابھی تک پھر بھی وہ ان کے ساتھ کڑا ہے انہوں کی بھی مجبوری ہے چین کی آپ کو پتا ہے اس کے بھی پڑوس میں ان جیسا کوئی بڑا ملک نہیں ہے جس پر وہ تقیہ کر سکیں کھڑے رہیں اور اسی لئے چین چاہتا ہے کہ امران خان جیسا بندہ پاکستان میں بہترین تھا ابھی جو فیضل حسن چوہان نے اشارہ دی ہے یہ بالکل وہی معاملہ ہے جس طرح بین نظیر بھٹو پاکستان آئی تھی تو انہوں نے معلوم تک کیا ہونے جا رہا انہوں نے نام تک بتایا تھے بہتر لوگ کے جنرل مشرف کا نام بھی بتایا وہ تھا اس میں لیکن وہ پھر بھی آپ کو پتا ہے زرداری صاحب کا بھی نام اس میں ہے خالد شین شاہ وغیرہ اب امران خان کو بھی پتا ہے کہ ان لوگوں نے پوری کوشش کرنی ہے عوام بھی دیکھ رہی ہے یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں عوام نکلتی کس طرح ہے عمران خان کی کال پر کتنے اور سب سے بڑھ کر اگر عمران خان اکلمندی کا مظاہرہ کر کے عوام کو فوج کے سامنے نہ کھڑا کرتے اس وقت پیچھے رہ دیا اور بڑا اچھا کیا یہ دیکھ رہے ہیں صرف کہ عمران خان ریڈ لائن کروس کرے گا یا نہیں کیونکہ نواز شریف نے بھی آپ کو پتا ہے یاد ہوگا آپ کو جنرلوں کا نام دو سال کے بعد لیا تھا وہ شروع میں دعائی دیتے رہے مجھے کیوں نکالا مجھے کیوں نکالا لیکن وہ بتاتے نہیں تھے کبھی عمران خان نے سب کچھ بتایا یہ وردات اور اب تو خود ہی یہ بتا رہے ہیں آپ کے سامنے نواز شریف نے تو گجنوالا کے جلسے میں پہلی مرتبہ نام لیے تھے جرنیل ہو گئے تو یہ تو اس چیز کو وقت لگتا ہے ابھی عمران خان دیکھیں اس چیز کو بڑا دیکھ رہے ہیں یہ عمران خان لیکن فوج کے خلاف میرا نہیں خیال اس نہ کھل کے کبھی بھی جا سکتے یہ تمام معاملات نومبر تک پتا چلیں گے ملاقاتیں شروع ہو چکی ہیں عمران خان کو کہہ دیا گیا اپنے اتھیار اپنے گھوڑے اپنے سازو سامان کو ٹھیک کریں کیونکہ دوران جنگ کے دوران آپ کو وقت نہیں ملے گا اسی لئے ان کی ملاقاتیں دیکھیں ہر طبقہ فکر کے لوگوں سے اور یہ بڑے منظم میں آپ کو ایک بڑی امپورٹنٹ بریکنگ بات بتاروں جن لوگوں کو نہیں پتا بڑے خاص اور منظم انداز میں تحریک انصاف جو ہے وہ گراؤنڈ کور کرتی جا رہی ہے اب لوگوں کو اس کے اندازہ کب ہونا ہے جس طرح دوہ دار گیارہ کا جب جلسہ ہوئا تھا لوگوں نے کہو یہ کدھر سے دنیا آگی ایسا ہی ہوگا اب یہ حکومت تو اپنی سیاسی موت آپ کو پتا ہے جتنا رسا گزرتی جائے گی ہر نیا دن کی مشکل ہے دوسری طرف تحریک انصاف گراؤنڈ کور کرتی جا رہی ہے وہ لقاتیں ہوتی جا رہی ہیں کام ہوتا جا رہی ہے ان کے لئے تو سیاسی طور پر یہ بالکل طبعی ہے جتنا ہر دن حکومت کے لئے سیاسی طور پر انوان خان کے لئے بہت زیادہ فائدہ ہے پاکستان کے لئے البتہ بڑا نقصان ہے نومبر تک جب تک یہ سارا آپ کو پتا ہے ساسی ٹولہ نیوٹرلز نہیں جاتے تب تک اس وقت معاملات سیدھے نہیں ہو سکتے اب آنے والا نیا بند ہیں جو ان کے کچھ نام جو ہیں انشاءاللہ میں اگلی ویڈیو میں آپ کو تحصیل سے نہ ہوں اپنا خاصحہ لکھیں مجھے اجاز نہیں اللہ حافظ